پروفیشنل لائف کو چننا آخر کیوں اتنا مشکل ہے؟ کہ اس طرح سے آپ پروفیشنل لائف کو چنتے ہیں آپ اس طرح سے انٹری کرتے ہیں پروفیشنل لائف میں یوٹیوب کو اگر آپ نے چنا یعنی کہ آپ کا پروفیشن کمیونیکیشن میں ہے تو کس طرح سے اپنی کمیونیکیشن کو سٹرونگ کریں اپنی کمیونیکیشن کو کس طرح سے ہم بڑھائیں ہم سب کی کوشش ہے کہ ہم سب عالی مقام پر فائز ہیں کوئی شک نہیں کس طرح سے اپنے کام کو مزید پروڈکٹیو انداز میں گزارا جائے اپنی پروفیشنل لائف کو جانا جائے کہ آخر یہ کیا ہے کیا آپ نے کتاب پڑھی The Four Hour Work Week ٹیم فیریس کی کتاب اس کتاب نے نہ صرف سوچوں کو بدلا اس کتاب کی زیادہ میں کیوں اس کتاب کی بڑھائی بیان کروں کیونکہ اس کتاب نے میری زندگی کو بدلا میں نے اس میں لیسن لے لیا یعنی کہ پروفیشنل لائف کو میں نے لائف سے پہلے ہی جان لیا یعنی کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگانی کو جانے کہ آخر کیا ہے زندگانی کیا آپ سننا چاہیں گے کیا آپ نے کتاب پڑھی Welcome back to Karahumat Show Here I am Mabja Tariq Motivational Speaker Leadership Consultant and Life Coach تین سٹیپس میں ٹیم فیریس اس کتاب کا کمپلیٹ ہمارے ساتھ سٹرکچر شیئر کرتے ہیں نمبر وان سٹیپ اگر آپ 20 سے 40 سال کی عمر میں ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں یعنی کہ اس وقت آپ کے پاس انرجی بھی موجود ہے ٹائم بھی موجود ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی بزنس کمپنی اپنا خود کا کام ہے خود کی تلاش آغاز لے سکتے ہیں نمبر 2 سٹیپ جیسے ہی آپ اس سے آگے پڑھتے ہیں یعنی کہ اگر آپ 40 سے 60 سال کی عمر کے درمیان میں ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم کم ہو گیا ہے انرجی موجود ہے لیکن ٹائم آپ کے پاس کم ہے آپ کو فوری توری سوچنا ہوگا اب کیسے سوچیں ٹیم فیریس تو ہمیں سب بتاتے ہیں یعنی کہ کس طرح سے ہم آغاز لیں تو اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جانتے ہیں آغاز لینے کے لیے ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ میں آج اس وقت اس لمحے کدھر موجود ہوں کیا کر رہا ہوں میرا کیا مقصد ہے کس طرح سے اپنی زندگی کو میں بڑھا سکتا ہوں آج کون سے ایسا کام مجھے کرنا چاہیے تھا کون سے ایسا کام مجھ سے مس ہو گیا اور کس طرح سے میں اپنے آنے والے دن کو مزید پروڈکٹیو بنا سکتا ہوں یہ سوال ہماری خود کی تلاش ہے یعنی کہ ہمارا خود کو ڈسکور کرنا ہی ہمارے پروفیشن کو ڈسکور کرنا ہے ٹیم فیریس نمبر تھری سٹیپ لاسٹ پٹ نوٹ لیسٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اب ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ انرجی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے یعنی کہ جیسے ہی ہم چالیس سے ساٹھ سال کی عمر گزار دیتے ہیں تو ہمارے سامنے اگے رہ جاتی ہے ساٹھ سے اسی سال بہت عرصے سے چلتی ہے یہ ڈیبیٹ ایک تفسرہ ایک موضوع کہ انسان کی زندگی جیسے جیسے فیوچر بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ وقت تیز ہوتا جا رہا ہے تو زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اسی سال تو بہت مشکل ہیں لیکن ٹائم فیریس بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ساٹھ سے اسی سال کے درمیان میں پہنچ چکے ہیں یعنی کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ نہ انرجی ہے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے تو اس لمحے میں ٹائم فیریس کہتے ہیں کہ ہمارا خود کا خیال رکھنا ہماری ٹاپ پرائیٹی ہونی چاہیے ٹائم فیریس کہتے ہیں کہ اگر آپ مزید پروڈکٹیوٹی چاہتے ہیں تو اس ٹائم یعنی کہ آپ کو ساٹھ سے اسی سال کی عمر کی درمیان خود کا خیال رکھنا ہوگا کس طرح سے ہم سیلف کیر کو جاگر کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے یعنی کہ ہمارا اپنے کام کو اپنے کام کو ایک ٹائم ٹیبل میں مقرر کر دینا اپنے ٹائم کو ایک باکس میں فکس کر دینا یعنی کہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہمارے سامنے ہو اس کے مطابق ہمیں ایکٹ کرنا نہ زیادہ نہ کام تاکہ ہم اپنا خیال اپنی سیلف کیر کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے تین سٹیپ سے یعنی کہ بیس سے چالیس سال کی عمر سب کچھ موجود ہے آغاز لینا ہوگا پروفیشنل لائف کا چالیس سے ساٹھ سال انرجی کم ٹائم کم اب ہمیں اپنی پروفیشنل لائف کا کہیں سے بھی آغاز لینا ہوگا اور اس کے بعد ساٹھ سے اسی سال یعنی کہ گولڈن لائف اس لائف میں ہمیں سیلف کیر کو اجاگر کرنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں آپ نے جانا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ